ہیمارچل پردیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار بننے کے بعد ادانی سمو کے دو سیمنٹ پلانٹ بند ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہیمارچل پردیش میں سیمنٹ کی دریں بھی بڑھ گئی ہیں ہیمارچل پردیش کے نئے مخمنتی سکنڈر سنگھ سکھو نے امرجالہ کے ساتھ پشیش باتچیت میں اس کی وجہ بیان کی ہے انہوں نے کہا یہ معاملہ قانون بیوستہ سے جڑا ہے فیکٹی یونین اور ادانی سمو کے بیچ بیواد ہے سرکار چاہتی ہے کہ سمجھوتا ہو جائے اس میں نہ یونین کا نقصان ہو اور نہ فیکٹری کا لیکن ایک بات صاف کر دوں کہ ہیمارچل پردیش میں سیمنٹ کے دام کم کرنے ہی ہوں گے ایسا قطعی نہ ہو کہ پنجاب میں سیمنٹ سستے میں بھی کے اور ہیمارچل میں مہنگا اس انٹرویو میں سکھو نے یہ بھی بتایا کہ ان کی سرکار اولڈ پینشن سکیم کو واپس لانے کے لیے کیا کوششیں کرنے جا رہی ہے انہوں نے کہا پچھلی بھاج پہ سرکار راج پر ستر ہزار کروڑ کا کرز چھوڑ کر گئی ہے بڑی چنوتی ہے لیکن سامادھان بھی ہے ہم نے پہلے دن کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ کرمچاریوں کی پرانی پینشن سکیم پر فیصلہ پہلی کیبنیٹ میں لیں گے ان یوجنہ پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ہی ویر بھدر سنگھ پریوار کے ساتھ کتھی تناؤ کے موتے پر ہماری چل پردیش کے نئے مخمنتری نے کہا کانگریس ایک پریوار ہے راج میں اب کوئی گھٹ نہیں رہ گیا ہے ویر بھدر سنگھ پریوار کی کچھ اچھائیں ہیں ہم اس کے انسار کام کریں گے ان کے ویٹے ویدھائک ہیں سب ہی ویدھائکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہماری چل پردیش کی ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس پارٹی کی چیت کے بعد کانگریس نیتا رہے ویر بھدر سنگھ کی پتنی پردبا سنگھ یا ان کے بیٹے وکرمہ دیتر سنگھ کے مخمنتری بنائے جانے کی چرچائیں جاری تھی پردبا سنگھ کی اور سے بیان بھی آیا تھا کہ کانگریس پارٹی ویر بھدر سنگھ اور ان کے پریوار کے یوگدان کو ناکار نہیں سکتی لیکن آخر میں کانگریس پارٹی نے سکویندر سنگھ سکھو کو مخمنتری اور مکیش اگنی ہوتری کو اپ مخمنتری کا پت دی دیا اب شیخ تیواری دستگ لائیو نیوز